اگر یہاں ایک بات کی وضاحت نہیں کروں گا تو اپنے آپ کو مجرم سمجھو اہل علم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے بات کو مبہم بیان کر کے آگے بڑھ جائیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بت پوچھتے تھے بتوں کے وہ پجاری تھے اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا ہے تو وہاں سے مراد کیا ہیں بت ہیں اور ہم تو بت نہیں پوچھتے ہم تو بزرگوں کو پوجھ رہے ہیں ان کی قبریں پوجھ رہے ہیں تو یہ ایتے ہم پہ فٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ بت پوچھتے تھے یہ علماء کہتے رہتے ہیں بیان کرتے رہتے ہیں جو مذہبی چینل ہیں کچھ آپ ان میں علماء کی باتیں سنتے ہیں وہ لوگوں کو یہی پڑھاتے ہیں کہ وہ بت پوچھتے تھے یہاں پڑھ لکھے لوگ موجود ہیں میں ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں اپنے آقا کا ایک فرمان پڑھنے لگا ہوں آواز کم کریں گھٹا دیں فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ دوں گا میں اس پر کوئی رائزہ نہیں نہیں کروں گا کوئی تبصرہ نہیں کروں گا چونکہ چنانچہ یعنی کہ میں نہیں کروں میں صرف آپ کو حدیث سناؤں گا جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے ترمزی میں بھی ابن ماجہ میں بھی نسائی میں بھی مشکات میں بھی موتہ امام مالک میں بھی آپ کے گھر میں جو حدیث کی کتاب موجود ہے اٹھا لیجی حدیث میں پڑھ دیتا ہوں اس کا آدھا ترجمہ میں کروں گا آدھا ترجمہ آپ کریں گے اور مجھے امید ہے یقین ہے کہ آپ ترجمہ کر لیں گے میرے آقا نے زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا لانت اللہ علیل یہود و النصارہ اللہ کی لانت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لانت ہو عیسائیوں پر کیوں یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور آج آپ کی زبان مقدس پر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے فٹکار کے لفظ آگئے لانت کے لفظ آگئے کیا کیا انہوں نے آپ نے فرمایا اتخذو یہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں انہوں نے بنا لیا اتخذو کا کیا میں نے انہوں نے بنا لیا اگلے لفظوں کا ترجمہ آپ کریں گے قبورہ انبیاء مساجدہ یہ میرے آقا کا فرمان ہے حدیث کی ہر کتاب میں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا علماء ممبر پہ کہتے ہیں مذہبی چینل جنہوں نے بنا رکھے ہیں وہ لوگوں کو یہی کہتے رہتے ہیں وہ بت پوچھتے تھے قرآن نے بت پوچھنے سے منع کیا ہے ہم تو بزرگوں کی قبریں پوچھنے والے لوگ ہیں بزرگوں کو پوچھنے والے لوگ ہیں ان کی پکارے کرتے ہیں میں نے حدیث پڑھی ہے میرے آقا کہتے ہیں یہودیوں عیسائیوں پر لانت ہے کہ انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں اپنے خطیب کی بات مان لے یا آمنہ کے لال کی بات فیصلہ کیلے میں مجبور تو آپ کو نہیں نہ کر سکتا ہوں میں تو صرف اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں میں ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں آقا کہ ایک اور فرمان پڑھ دیتا ہوں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم بیر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سرداروں کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں جھکتے ہیں سردار کی محفل میں آتے ہیں تو وہ جھکتے ہیں یا رسول اللہ وہ تو ایک گاؤں کا ایک شہر کا ایک پنڈ کا ایک علاقے کا ایک صوبے کا سردار ہے آپ تو پوری کائنات کے سردار ہیں تو پھر ہم آپ کی محفل میں آئیں تو ہم بھی سجدہ ریز ہوا کریں آپ نے اسے منع کیا اور پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو میں اب پڑھنے لگا ہوں اولائکہ وہ لوگ یعنی پہلے زمانے کے لوگ اذا ماتا ماتا میں نا جب فوت ہو جاتا جب انتقال کر جاتا جب موت کا ذیکہ چکھ لیتا ار رجل السالح شاوش شاوش یہ کہہ دینا کہ وہ بدھ پوئیتے تھے میرا آقا تو کہتا ہے میرے آقا نے جو فتوہ لگایا ہے بڑا سخت فتوہ لگایا ہے میرے آقا نے جب ان کے اندر کوئی نیک بندہ انتقال کر جاتا بناو علا قبر ہی مسجدہ تو وہ لوگ اس کی قبر پر کیا بنا لیتے وَصَبَّرُوا فِيَتِكَسُّوَا اور وہاں اس بزرگ کی وہ تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے اس بزرگ کی مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں تو بازاروں میں پھرنے والا آدمی نہیں ہوں منڈیوں میں پھرنے والا نہیں ہوں اتوار بزار جمعہ بزار آج بھی آپ بزاروں میں جائیں تو آپ کو یہ تصویریں مل جائیں گی ایک بزرگ ہے ادھر سمندر ہے ایک عورت ہے ادھر کشتی ہے کبھی کاموں والی سرکار کی تصویریں آپ کو مل جائیں گی آج بھی میرے آقا نے کہا وہ قبروں پر مسجدیں بناتے تھے وَصَبَّرُوا فِيَتِكَسُوَرَ اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے اُلَائِكَ هُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ پوری مخلوق سے بدتر لوگ یہی لوگ کون اِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ السَّالِحِ بَلْحُوَ لَا قَبْرِهِ سَيْدَا گَا بَنَا لَيْنَا سَيْدَا گَا اور مساجدہ کا ایک اور مانا بھی کر سکتا ہوں اور وہ بھی بڑا خوبصورت مانا ہے اتخذو پیچھے آگے ہے اس کے ساتھ وہ مانا سج بھی جاتا ہے لانا تو یہودیوں پر رسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو بنا لیا مسجدیں کیا بنا لیا جو کام مسجد میں کرنے چاہیے تھے وہ کام انہوں نے بزرگوں کی انہوں نے اپنے اپنے بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا پختہ کس کو بنانا تھا کس کو بنائے روشنی کہاں کرنی تھی کہاں کی غلاف کس گھر پہ ڈالنا تھا کہاں ڈالا کبر دے ایک دن سال کے بعد مقرر تھا جسے حج کا دن کہتے تھے مشرق و مغرب سے لوگ آئیں اللہ کے گھر کی طرف کہتے ہیں آئیں لبائک اللہم لبائک لا شریک لکا لبائک اس کے مقابلے میں بزرگوں کا ارس مقرر کیا ہے یہ حاج کی نکالی ہے حاج کی نکالی ہے اور وہاں بسوں میں بیٹھ کر گاریوں میں بیٹھ کر اس بزرگ کی طرف جاتے ہوئے رستے میں کہنا باہو حق باہو بشک باہو لا شک باہو یہ نقل اتاری جا رہی ہے لبیق اللہم لبیق لا شریک کیسے میں آپ کو سمجھا کیسے میں آپ کی اصلاح کروں کیسے اس معاشرے کی اصلاح کروں اللہ کے گھر کی کوئی تازیم ایسی نہیں تھی جو انہوں نے قبروں پہ خرچ نہ کی تو میرے آقا نے کہا انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا تھا مسجدیں مسجدیں جو کام مسجد میں کرنے چاہیے تھے وہ کام انہوں نے قبروں پہ اتنے پاگل نہیں تھے کہ بے جان پتھروں کو پوچھتے رہے ہیں نیرے پتھرانوں پوچھنا ہوں تھا تھے پہاڑ پوچھ دے کیوں نہیں پوچھا انہوں نے پہاڑوں کو زمرت کو کیوں نہیں پوچھا سنگے مرمر کو کیوں نہیں پوچھا نیرے پتھر پوچھنا ہوتا تو سنگے مرمر پوچھتے نیرے پتھر نہیں پوچھتے تھے پتھر کو لاتے اس کی ایک مورتی بناتے کس کے نام پر جی کس کے نام پر نبیوں کے نام پر بزرگوں کے نام پر صورت بناتے شکل بناتے مورت بناتے پڑے لکھے لوگوں بولو میرا نبی جب مکہ فتح کر کے بیت اللہ میں آیا تھا اور وہ ساری بت اور تصویریں میرے نبی نے توڑ دی تھی ایک چھڑی سے سب سے اوپر تصویر کس کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نرہ بط اور پتھر نہیں پوچھتے تھے اس کی ایک مورتی بناتے تھے ایک شکل بناتے تھے ایک صورت بناتے تھے پھر خیال یہ تھا جس بزرگ کی یہ صورت ہے اس کے سامنے جب التجا کرتے ہیں تو اس بزرگ کو ہماری التجا کا وہ ہماری حاجت اللہ تک پہنچا دیتا ہے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتا ہے اس نظریے سے پکارتے ہیں اگر میری بات یہ بری نہ لگے اور یہ میری بات آپ کو سکھا جائے بات بڑی مختصر سی ہے لیکن آپ تعلیمی آفتہ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں بچے نظر آ رہے ہیں آئی تک کسی نے بت نہیں پوجا آئی تک کسی نے بھی قبر نہیں پوجی آپ کے لالا موسیٰ کے قبرستان میں جاؤ قبریں پوج نہیں ہیں کیونکہ نری قبریں پوج نہیں ہوتی تو پھر قبرستان کی قبریں پوجتی نہ نہ کسی بت کی آئی تک پوجا ہوئی نہ کسی قبر کی آئی تک پوجا ہوئی پوجا اس شخصیت کی ہوئی جس کے نام پر بت بنایا گیا تھا اور پوجا اس شخصیت کی ہوئی جو اس قبر میں پوجا پانچ شخصیت کی ہوتی ہے پکار اس شخصیت کی ہوتی ہے نظر و نیاز اسو یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے کہ وہ بت پوجتے تھے اور ہم تو بت نہیں پوجتے ہم تو بزرگوں کو اور ان کی قبروں کو پوج رہے ہیں پھر مجھے مخاطب کرنا پڑ رہا ہے بار بار پڑے لکھے طبقے کو سچی سچی گل کرو میری دھاڑ نہیں کرنی تو ساپنی قبریں جانا تھے میں اپنی جانا میری دھاڑ نہیں کرنی کہ یہ کہہ رہا ہے تو چلو اس کی ہاں میں ہاں ملاو نہیں ملانی آپ نے سچی بات کرنی ہے خدا کو گواہ کر کے بولو بولو خدا کو گواہ کر کے میرے پیارے پیغمبر اس دنیا میں آئے میرے پیارے پیغمبر اس دنیا میں آئے مکہ والوں کے پاس آئے میرے نبی نے پیغام دیا تھا اوئے مکہ والوں بتنا پوجا کرو بزرگان دیاں کبران پوج لیاں کرو بولو یہ سبق دیا تھا میرے نبی نے بتنا پوجو وہ نہیں سنتے امبیاء کو پوجا کرو وہ سن رہے ہیں تمہاری پکاریں حاجات پوری کر رہے ہیں میرے نبی کی یہی تعلیم تھی کہ بتنا پوجو بزرگوں کو نیک مندوں کو امبیاء کو پوجو یہ تھی میرے نبی کی تعلیم اٹھاو قرآن میرے نبی کی تعلیم کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کیا الہکم الہم واحد اللہ لا الہا اللہ میں اس پر بیس کرنے لگ جاؤں تو میرا موضوع رہ جائے گا ورنہ میں اس پر بیسیوں قرآن کی عیتیں پیش کر سکتا